بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ایک دفعہ ضرور ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو باسہ نہیں مل سکے رشتوں میں محبت، رشتوں میں نفرت، رشتوں میں پیار یہ سب چیزیں کیوں کم ہو گئی کیونکہ آپس میں جب محبت ہی نہ رہی آپ کو پتا ہے جب رزق کم ہوتا ہے تو رشتوں میں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو انسان کا رزق جونسہ ہے اٹھا لیا جاتا ہے رشتوں میں نفرت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے اور آپ کی رزق میں بھی بلکل برکت نہیں رہتی ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کے رزق میں برکت تب ہی ہوتی ہے جب آپ کے آپس بھی محبت ہو اتنی زیادہ کہ آپ کی سوچ ٹھیک ہے؟ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لئے ہیں چاہے وہ آپ کا اپنا پیارہ کتنی ہی دور ہو کتنا ہی آپ چاہتے ہوں اسے لیکن وہ آپ سے بات کرنا تک پسند نہ کرتا ہو آپ کسی کے دل میں اتنی اپنے نام کی چاہر ڈال سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے صرف تین راتوں کے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں صرف تین راتوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اس کے دل میں بیچینی پیدا کرتے ہیں اور الحمدللہ جو طریقہ میں سمجھاؤں گی صرف وہ آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر صرف آپ نے لکھنا ہے الفاتحہ الفاتحہ کیا لکھنا ہے آپ نے الفاتحہ یا آپ لکھ سکتے ہیں سور فاتحہ سور فاتحہ سور فاتحہ یا پھر الفاتحہ تین مرتبہ آپ نے لکھنا ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اور آپ نے کیا کرنا ہے لاسٹ میں آپ نے اپنے چھوٹا سے بلکل لکھ لیں کوئی اتنا بڑا نہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھیں آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر آپ نے صرف تین مرتبہ ہی سور فاتحہ جیسے آپ نام لے سکتے ہیں جیسے آپ نے کسی کے لئے عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے ایک دفعہ سور فاتحہ پڑھی ہاتھ ہتھیلی بارا جس پہ سور فاتحہ لکھی ہے آپ نے تو آپ اس کو آپ رکھ کر اپنے کان کے نیچے تو آپ سو جائیں اور ساتھ میں آپ نے سور فاتحہ تین مرتبہ پڑھنے ہی ہے اب تین مرتبہ سور فاتحہ کے بعد آپ کیا کریں گے آپ جس کو ملنا چاہتے ہیں خواب میں اور اپنی بات پنچانا چاہتے ہیں اس کا نام لیں گے اب اس کا نام کیا لیں گے جیسے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں یا میکائیل فلاں بن فلاں یا میکائیل فلاں بن فلاں اب دیکھیں آپ نے تین مرتبہ سور فاتحہ پڑھی ٹھیک ہے ہاتھ کے پر بھی سورہ فاتحہ کا نام لکھا اور اپنے گال کی نیچے سورہ فاتحہ کا جب نام لکھ کر اپنے گال کی نیچے رکھ لیا پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے سورہ فاتحہ تین مرتبہ سب سے آخر میں ہم کیا کریں گے فلاں بن فلاں یا میکائل فلاں بن فلاں یعنی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اے میکائل اللہ کے حکم سے ان کو ہمارے خواب میں ہم سے ملا اور ہماری بات اس تک پنچا وہ آپ دیکھئے گا کہ جس دن آپ نے یہ عمل تین دن کا یہ عمل ہے تین راتوں کا عمل ہے اور یقین مانے کہ اسی دن اسی رات کو الحمدللہ اگر آپ باوضو ہو کر یہ عمل کر کے سوتے ہیں تو اسی دن اسی رات آپ کا پیارا آپ کے خواب میں آئے گا اور آپ اس کو اپنی بات وہ بالکل خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس کے لئے آپ عمل کرے وہ بھی محسوس کرے گا کسی نے آپ کو پکارا اور آپ نے فریاد پیش کی اور وہ رو رہا تھا تو آپ ایسا ظاہر ہوگا آپ کو خواب میں کہ جیسے وہ آپ کیا کہ ہاتھ باندے کھڑا ہے اور آپ اپنے دل کے سب بات اس کو گئے اور یہ حقیقت ہے کہ اس تک وہ بات پہنچ جائے گی یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ تین دن آپ اس کے فریاد کر کے اس کو اپنے تک بلا سکتے ہیں اپنے تک لا سکتے ہیں اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہیں اور یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن کوشش کہہ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بینہ کسی سے بات کیے ہوئے تو بھی یہ عمل کریں تو یہ زیادہ احمد رکھتا ہے ٹھیک ہے اور اگر جمعہ کی رات کو یعنی جمعہ رات کی عشاء کی نماز کے بعد کریں اور جمعہ ہفتہ ان تین دنوں میں کریں یہ بھی بہت عالی اور بہت نایاب ہے ایک دفعہ آپ کر کے دیکھئے گا آپ کی محبت اور چاہت میں اتنا مسخر و متی ہوگا کہ آپ خیران رہ جائیں گے وہ آپ کی پیار میں اس قدر پاگل ہو جائے گا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کے گانے پر عمل کریں جزاک اللہ خیرہ یہ مدرسہ ہے پاتمہ دوزارہ لیل بنات اور عائشہ صلیقہ اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر رہے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتر کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں گے بعد استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ بیہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ